اسلام علیکم ہائے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ جقیناً ٹھیک تھاک ہوں گے جی اللہ آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے اور خوش رکھے اچھا جی ابھی کھڑے ہیں ہم اپنی کیچن میں اور لبنا نے بنایا ہے آج آلو انڈے کا سالن سستی سی ریسپی بنائی ہے میں نے بچت کی ہے آپ کو بتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے تو ہم ہمیشہ کوئی چیزیں ٹرائے ہمیں کرنی چاہیے جو ہماری گھر میں موجود ہوں اور ان کو مزے سی کھانا چاہیے تاکہ نہ چیز مزے کی بھی بن جائے اور بچت بھی ہو جائے جی بالکل اور ریسپی لبنا نے بھی بنائی ہے اپنے دوسرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور یہ ماشاءاللہ سے اتنی مزے کی بنی ہے دیکھ کے اتنا مزہ آرہا دیکھ دیکھ کے اس کو کہ میرا دل کھا رہا ہے کہ فوراں وہ کھانا کھا لوں مجھے بھوک نہیں تھی زرہ بھی اس کو دیکھ کے مجھے تو trouvé ہے میں لہذا چاہیے تو اس طاقت میں م 260 uo ھائی چینل میں тоже کا شوف نہیں adapted تو آپ لاسو کھانا کا شایہ اس کےعداد کو جارا زیادہ کیا ہے جب میں نے کھانا vid کے کھانایا میں اپنا پانا جیشوں کو سکتا ہے ڈیچی سے پیش بہتے ہیں چینل سے پہنے اور مزہ کی گناتے ہیں ہم بنا کریں گے اور گھر میں ہم کھایا کریں گے تو آپ لوگوں نے بھی لازمی وہ دیکھنی ہے تو اب میں جاتا ہوں روٹیاں لینے کے لیے روٹیاں میں لے آئے ہوں باہر سے جا کے ہوتل سے اور ساتھ ہم نے یہ رکھا ہوا ہے سالن اور مزے کے ساتھ ہم کھا رہے ہیں بہت مزہ آیا کھانے میں بھی یعنی کہ دیکھنے میں تو جو مزہ آ رہا تھا آ رہا تھا کھانے میں تو اتنا کو مزہ آ گیا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ جہاں پہ میں نے تین روٹیاں کھانی تھی وہاں پہ میں چھے کھانے لگا ہوں اسے مزہ آ رہا ہوں جی تنی پہلے کھاتے تو تنی کھاؤں گا لیکن یہ ہے کہ مزہ بہت آ رہا کھانے کے باشا اللہ سے اسلام علیکم اچھا جی آج ہم جا رہے ہیں مارکٹ فیصلباد کی تو ہم نے سوچا آپ کو فیصلباد کی مارکٹ وزیٹ کرو رہے ہیں صبح سے یہاں پہ لائٹ آف تھی اس لئے آج مورنگ روٹین آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکے تو اب یہاں پہ ٹائم سے قریباً دو بج رہے ہیں یہاں پہ دو ڈائی کا ٹائم ہے اور اب ہم جا رہے ہیں یہاں فیصلباد کی مارکٹ آپ کو آج مارکٹ وزیٹ کرو رہیں گے ہم جی تو ہم پہنچ گئے ہیں فیصلباد کی یہ موٹر مارکٹ ہے تو موٹر مارکٹ میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ جی کچھ دکانیں ہیں جہاں پہ لاٹ کا مال ملتا ہے یعنی باہر برینڈ کا مال کہتے ہیں کہ سستے داما مل جاتے ہیں اس لئے ہم یہاں پہ دیکھنے کے لئے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز یہاں پہ موجود ہے یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک آپ کو پتہ لاٹ میں ہر چیز ہی آتی ہے تو وہ ہر چیز انہوں نے رکھی ہوئی ہے میک اپ سے لے کے تو گھر کی جو چھوڑی چاکو وغیرہ ہوتے ہیں برتن وغیرہ ہوتے ہیں اسٹری وغیرہ ہوتی ہے ویسے ہر چیزیں یہاں پہ موجود ہیں لیکن جو ہم سوچ کے گئے تھے وہ یہاں پہ نہیں سسٹم بنا کیونکہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ وہاں پہ لاٹ کا مال ہوگا تو کافی سستہ ہوگا لیکن یہ ہے کہ یہ تو بزار کے ریٹ سے بھی بہت مہنگا میں مل رہا تھا یہ دیکھتے دیکھ سکتے ہیں جیولی بغیرہ بھی ہے یہاں پہ اور لبنہ یہاں پہ کھڑی تھی جیولی کے پاس ہی ہو سکتا ہے کوئی چیز پسند آجائے تو لے لیوں لیکن یہ ہے کہ جیولی بھی بہت مہنگی تھی اور یہاں پہ یہ نا سٹریٹنر بغیرہ بھی پڑھے ہوئے تھے تو لبنہ کہہ رہی تھی کہ میرے پر پروفیشنل سٹریٹنر نہیں ہے کوئی اچھا ایسا پالر کے پالر میں یوز کرنے کے لیے تو میں دیکھ لیتی ہوں یہاں سے کوئی سکتا ہے کہ برینڈ کے چیز مل جائے یہاں پہ سستے دم لیکن یہ ہے کہ وہ بہت مہنگے تھے اور ورنٹی بغیرہ بھی کوئی نہیں تھی ان کی مل رہی تو اس لیے پھر ہم نے سٹریٹنر بھی یہاں سے نہیں لیا اچھا چیزیں تو یہاں پہ کافی مزے مزے کی تھیں اور میرا دل بہت لیل چاہ رہا تھا کہ یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں لیکن اچھی خاصی ایکسپینسیو تھیں اور مارکٹ سے زیادہ ریٹس تھے مطلب مجھے بھی فیل ہو رہے تھے اور عمر کو بھی لیکن پھر بھی میں نے ایک دو چیزیں زبردستی لے ہی لی میں نے کہا یہ ضروری ہیں پالر کے لیے مجھے میں ایکچلی میں لینے سیلون کے لیے ہی گئی تھی چیزیں اپنے لیے نہیں تھی لینے میں نے کوئی بھی چیز اور یہاں سے پھر میں نے تھوڑی سی اپنے لیے چیزیں نہیں تھی ایک دو ہمارا شیمپو بغیرہ بھی ختم ہوا تھا آپ کو پتہ ہے منت کا انڈ ہے وہ ہم نے لیا پھر میں نے کاؤنٹنگ والی میری تسبیح خراب ہو گئی تھی تو مجھے کافی پرابلم ہوتی تھی پڑھنے میں تو وہ لینے تھی وہ مر لے کے آئے تھی میں گاڑی میں ہی رہی میں نہیں گئی باہر اور ا ہم نے ایک میری نیویا سوفٹ پتم ہو گئی تھی وہ لینے گئی تھے اچھا جی فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں اب گھر اور آج ماشاءاللہ سے ہم نے خوب شوپنگ کی زیادہ شوپنگ ہم نے کی ونڈو اور ہم لے کے کیا کیا ہے آج شیمپو اور ایک کریم اور تسپیخ آج ہم نے ایک شیمپو بھی لے لیا اور ایک کریم ہم نے لے لیا نیویا سوفٹ اور ایک ہم نے لی تسپیخ کاؤنٹنگ والی نہیں وہ ہم لوگوں نے جانے ہیں شوپنگ کے لیے ہم گئے تھے ماشاءاللہ سے ہم ایک شیمپو لے کے آئے ایک نیویا سوفٹ کریم لے کے آئے ایک تسپیخ لے کے آئے نہیں وہ چیزیں گئی تھی تو وہ ہی لے گیا نہیں تھی نا نہیں دیکھنے گئی تھی نا کہ وہ ہو سکتا ہے کوئی چیز جو یعنی لبنا کو اچھی لگ گئی یہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے یہ تھا کہ میں نے کاسمیٹکس کی تھوڑی چیزیں لینی تھی سلون کے لیے تو پھر وہ کوئی اتنی سستی ملی نہیں ہے پھر میں نے کہا چلو بعد میں لیں گے ہم جی اچھا تو آپ لوگوں کو کہنا تھا کہ آپ لوگوں نے جن کو ہم بولیں گے آپ لوگوں نے ان کو سپورٹ کرنا ہے بہت بہت کیونکہ ہم آپ سب لوگوں کو آگے لے کے آنا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ڈیلی جو ہے نا وہ ویڈیو علیدہ سے ان کی بنایا کریں گے جو لوگ ون کریں گے اور جن لوگوں کو جس دن پر موٹ کرنا ہوگا اس دن ہم ان کی ویڈیو علیدہ بنایا کریں گے اور آپ لوگوں نے لازم ان کو پر موٹ کرنا ہے اور مجھے آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک سبسکرائب کریں ابھی تک تھاؤزنڈ نہیں ہوئے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرے بہن بھائی مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ دو دن کے اندر میرے تھاؤزنڈ کمپلیٹ کروا دیں گے اور ابھی سکس ہمڈرڈ پر پہنچے ہوئے ہیں دو دن بھی نہیں ہمیں تین دن ان کو دیئے تھے کہ تین دن میں آپ چلیں کروا دے لیکن یہ ہے اتنا آپ لوگ میرے سے پیار کرتے ہیں مجھے ابھی تک آپ لوگوں نے تھاؤزنڈ سبسکرائبر نہیں دیئے کوئی بات نہیں میں نے نہیں بولنا آپ سے جی لبنہ جو ہے وہ کہہ رہی ہے میں نے نہیں آپ کے ساتھ بولنا آپ نے میرے تھاؤزنڈ سبسکرائبر نہیں کمپلیٹ کروا ہے تو جلدی سے جو ہے لبنہ کے تھاؤزنڈ سبسکرائبر کمپلیٹ کروایں تاں کے جو ہے نا یہ اچھے چھے لوگ آپ کے لئے بنایا اور ویڈیو میں آیا کریں اچھا اور ایک بات اور میں کہنا چاہیی تھی کہ دیکھیں جہاں تک میں رات کو بھی لیٹی سوچ رہی تھی صبح بھی سوچ رہی تھی کہ دیکھیں جتنے بھی بڑے یوٹیوبرز ہیں وہ پیسے لے کے اگر چھوٹے یوٹیوبرز سے ان کو پرموٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم لوگوں سے کونسا کسی نے پیسے لے کے ہمیں پرموٹ کیا تھا یا ہمیں اس مقام پر پہنچایا تھا ان کو بھی تو لوگوں نے اس مقام پر پہنچایا تھا اگر وہ اس چیز کو سوچیں تو وہ میرے خیال میں ایسا قدم کبھی اور ہمیشہ بڑے یوٹیوبرز کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری ذات سے اگر کسی کا فائدہ ہو رہا ہے تو ہم خود ان کو پریفر کریں دیکھیں کہ خود ڈھونڈیں کہ کون سے ایسے ہیں لوگ جن کو ہماری ضرورت ہے اور ہم کس طریقے کے ساتھ ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کو پرموٹ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں جتنی ہمارے ملک میں یہ معاشی تنگی ہے جتنی حالات خراب ہیں اگر ہم لوگ سب لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے پر لگ جائیں تو شاید ہمارا ملک بہت جلدی بہتری کی طرف آ سکتا ہے اگر ہم لوگ حکومت پر ڈیپینڈڈ ہونے کی بجائے خود اپنی مدد آپ کے تحت کام کریں تو میرے خیال میں اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے تو ایک دوسرے کو کسی مقام پر پہنچ جائیں جی ملکل اچھا جی آپ لوگوں سے یہ بھی بات شیئر کرنی تھی کہ لوگنا کے جب تھاؤزر سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم لائیو اس چینل سے آئے کریں گے اس لئے بھی ہمیں جلدی ہے کہ جلدی سے ہمارے تھاؤزر سبسکرائبر کمپلیٹ کروائیں تاکہ ہم وہاں پہ آ کے لائیو آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ بھی کیا کریں گے انشاءاللہ اور جتنے بھی ہم لائیو سیشن کریں گے ہم انشاءاللہ اسی جوانوہ چینل پر کیا کریں گے امید کرتے ہیں کہ آج آپ کو ہماری ونڈو شاپنگ پسندہ ہی ہوگی تو آپ نے ہاں جی ونڈو شاپنگ ہم نے آج جانا ہے شاپنگ کرنے کے لئے انشاءاللہ آج جانا ہے کہاں جانا ہے کہیں جائیں گے آج پہ ونڈو شاپنگ کرنے جائیں گے ونڈو ہی کرنے جائیں گے آج سچی ملسی والی کرنے ہی اچھا جی آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں ہماری چینل کو جو لوگ نئے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ